لہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف فیصلے سمیت دیگر درخواستوں پر سمات کل تک ملتوی عدالت نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ منحر فراقین کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کا لدم قرار دیا جائے حکم یہ ہے کہ منحر فراقین کے ووٹ شمار نہیں کیے جائیں گے انتخاب کا لدم قرار دینا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا ہم نے کتنی آئینی بوران سے مقابلے کیے چاہے وہ سپیٹر کا آئین اور قانون پر عمل درامت نہ کرنا صدر جو اپنا آئین شکنی کے مرتقب ہوتے ہیں عمران نیازی کے حکم پر آئینی بوران عوام کو 160 روپے سستہ 10 کلو کا آٹے کا تھیلہ دینے سے نہیں روک سکے تین ماہ تک آئین پامالی کے واقعات کو گنیس وارڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے لیکن مشکل وقت گزر جائے گا وزیراللہ پنجاب پر امید کہا آئینی بوران بھی عوام کو سستہ آٹا فرام کرنے سے نہ روک سکا نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کیا پنجاب کے عوام نون لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے زمنی انتخابات میں شیر ہر حلکے سے فتح یاب ہوگا لہور کے چار حلکوں میں بیلٹ باکس سے شیر اور نواز شریف کا ووٹ نکلے گا نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی سما سے گفتگو مریم نواز کا پنجاب میں زمنی انتخابات کی مہم کی قیادت کا فیصلہ ہفتے سے لہور، فیصل آباد، ملتان اور خوشاب میں جلسے کریں گی قومی اسمبلی شلاس فائننس بل دوہزار بائیس کی منظوری آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر پچاس روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم لیوی آئیت کرنے کی ترمیم منظور وزیر خزانہ مفتا اسمائل کہتے ہیں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی صفر ہے پچاس روپے فی لیٹر لیوی اکمشت آئیت نہیں کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگانے کا اختیار قومی اسمبلی نے حکومت کو دے رکھا ہے جانس فیکر یہ لیوی جو ہے یہ اجازت ہے آپنوں کی طرف سے حکومت کو کہ وہ پچاس روپے تک لگا سکتی ہے اس وقت تو لیوی زیرو ہے اور فیل فور کوئی پچاس روپے تک جانے کا کوئی امید بھی نہیں ہے نہ کوئی خیال ہے لیکن یہ ایک اجازت حکومت نے اپنے آپ سے لی ہے کہ پچاس روپے تک لگا سکتی ہے وزارت خزانہ نے مہانہ ایکنومک اپ ڈیٹ آؤٹلک ریپورٹ جاری کر دی وزارت خزانہ کا پیٹرول اور بجلی پر سبسیڈی واپس لینے سے مہنگائی میں اضافے کا اطراف ایک سال میں ڈالر پچاس روپے مہنگا ہوا تیل اور اجناز کی عالمی قیمتوں میں حالیہ اضافہ بھی مہنگائی کی بڑی وچہ قرار موجودہ مالی سال کے اختدام پر مہنگائی پندرہ اشاریہ پانچ فیصد کی بلند سطح تک جانے کا امکان سٹیٹ بینک شرح سود میں مزید اضافہ کر سکتا ہے غریب تک پیکو مہنگائی میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے اقدامات جاری ہیں ملک میں بجلی بھوران سنگین لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا کراشی میں بترین لوڈ شیڈنگ کئی لاکھوں میں گھنٹوں بجلی غائب لیاری والوں کے احتجاج کے باوجود رات سے بجلی غائب لہور میں ہار ایک گھنٹے بعد تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گرمی اور حب سے شہریوں کا پورا حال سندھ اور پنجاب میں شدید گرمی کا راج منسون کے پہلے سپل کا آغاز جمعیرات سے ہوگا راولپنڈی اسلام آباد لہور میں معمول سے زیادہ بارش ہوگی جمعے سے کراچی اور ہیدر آباد میں بھی بادل جم کر برسیں گے ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ملٹ میں کرونا کی شرعہ ساڑھے تین فیصد تک پہنچ گئی مزید ایک مریض کا انتقال پانچ سو اکتالیس نائے کیسز ریپورٹ کراچی میں شرعہ انیس فیصد کے قریب پہنچ گئی مزید تین سو چونتیس کیسز ریپورٹ پہ فافی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کرونا کی شدت کم ہوئی ہے لیکن خط نہیں ہوا جلد ہی پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن شروع ہو جائے گی سندھ میں لمپی وائرس کے کیسز میں اضافہ متاثرات جانوروں کی تعداد ترہ پن ہزار سے تجابوس کر گئی ہیدر آباد میں پانچ سو اکتر مویشی حلاق کراچی میں لمپی سکن سے متاثر اکیس ہزار کے قریب جانور ریپورٹ آمر لیاقت کو قتل نہیں کیا گیا ایکسرے میں کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تشدد اور چوٹ کا کوئی نشان بھی نہیں آمر لیاقت کی مئیت کا معاینہ کرنے والے ڈاکٹرز نے قتل کا امکان مسترد کر دیا آمر لیاقت کی لاش کے ظاہری معاینے کی رپورٹ سما کو موصول نائی سی وی ڈی کراچی میں ایک اور مالی بے ذاپتگی ادارے کے فنڈ سے بانوے کروڑ روپے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے رقم محکمہ خزانہ کی اجازت کے بغیر ٹرانسفر کی گئی فنڈ سے نکالے گئے تین کروڑ کیش کا بھی کوئی حساب نہیں قویل ارسی تک نمبر ون پوزیشن پر رہنے کا بابر آزم کی نام بابر نے بھارتی کھلاڑی ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ویرات کولی ایک ہزار تیرہ دن تک نمبر ون پوزیشن پر رہے تھے جونئر پریمیر لیگ شاہدہ فریدی شویب مالک اور ڈرن سیمی آئیکن پلیئرز ہوں گے جاوید میاں داد لیگ کو سپروبائز کریں گے چیرمن پی سی بھی نے بتا دیا شاہدہ فریدی بولے انڈر نائنٹین لیگ کرانا اچھا اخدام ہے مستقبل کے سٹارز ملیں گے دیرن سیمی بھی لیگ کے لیے پرجوش ٹریکٹ بورڈ میں کوئی بے یقینی کی صورتحال نہیں میں کہیں نہیں جا رہا چیرمن پی سی بھی رمیز راجہ سوالوں سے تنگ آگے بابر کی کپتانی کے سوال پر دلچسپ جواب دیا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے میں تو سوچا ہی نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ بھی کچھ زندگی ہے